نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے ویپن بیوہ اور رکھ کرتے ہیں خبر کا کولکتہ ہائی کورٹ کے جسٹن کوسک چند نے پشم بنگال کی مکمنتری ممتہ بنر جی کی یاچکہ پر سنوائی سے خود کو الگ کر لیا ممتہ نے نندگی رام ویدان سبا چھیتر سے بی جی پی امیدوار سوید روعدگاری کے ہاتھوں اپنے پراجے کو ہائی کورٹ میں چنوتی لیے ان کا آروپ ہے کہ متگر نامے دھاند لی کر انہیں ہرائے گیا ہے ورنہ ان کی جیت سنشیت تھی اسی آروپ میں وہاں بوٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی تھی جس میں سبندرو کی انیس سو چھپن بوٹوں سے جیت تیہ ہوئی لیکن ممتہ سنتوش نہیں ہے ممتہ کا اسنتوش ہائی کورٹ تک قائم رہا اور انہوں نے جسٹن کوسک چند کی نشتہ پر سوال کھڑا کر دیا مکہ منتری نے کورٹ سے کہا کہ ان کی یاچکہ پر سنوائی سے جسٹس کوسک چند کو ہٹا دیا جائے کیونکہ ان کے بی جے پی کے پکش میں جھگنے کی آشنکہ ہے کورٹ نے اس آروپ سے ناراج ہو کر ممتہ پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا لیکن آروپ سے آہت جسٹس کوسک چند ممتہ کی یاچکہ پر سنوائی کرنے والی پیٹ سے خود ہی ہٹ گئے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی جج یا جسٹس کی نشتہ پر بے دھڑک سوال کھڑا کر دینا چاہیے یہ صحیح ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک لیکھ میں اس سوال کا اس پسٹ جواب پایا جا سکتا ہے دلی ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ راجیب نائن نے اپنے لیکھ میں اس بات کا وشتت ویون دیا ہے کہ کیسے مکمنتری ممتہ بندر جی کی جسٹس کوسک چند کو لے کر جتائی گئی آپتی نے کیول دربہ کے پونھ بلکہ لوگتانترک سمویدھانک ایوم نائک پر پارٹیوں کو انگوٹھا دکھانے والا ہے انہوں نے ممتہ کے کارنامے کو اپنے لیے انکول منچ تلاشنے کا پریاس بتاتی ہوئے کہا ہے کہ اس کی کڑے سے کڑے شبدوں میں آلوچ نہ کی جانی چاہیے وہ اپنے لیکھ میں لکھتے ہیں کہ ممتہ بندر جی کی طرف سے ہائی کوٹ میں پیش ہونے والے وکیل اب سے ایک سنگوی اور ایسین مخرجی نے جج کو خود سے ہٹنے کی مانگ کر کے نیائک سنستہ پر بہت بڑا آگھات کیا ہے جج شالین تا دکھا کر خود ہی الگ ہو گئے اس سے یہ سچائی نہیں بدلی جا سکتی کہ یہ منچ تلاشی کا ایک پریاس تھا اور اس کی کٹھوڑ شبدوں میں آلوچ نہ ہونی چاہیے وہ آگے لکھتے ہیں خاص جج یا ججوں کے بحثکار کی ایسی دلیلوں کو اس وکار کرنا نشت روپ سے نیائے پالکہ کی ستنتہ سے سمجھوتا کرنے کے سمان ہوگا سنوائی سے ججوں کو الگ کیے جانے کے آگرے کے باہر آ جائے گی خاص کر سمویدن شیل راجنیتک معاملوں میں اس لیے اس پرپارٹی کو نشت روپ سے ہر قیمت پر حدث و سائد کیا جانا چاہیے اگر ایسے آگرے آتے رہے تو عام لوگوں میں نیائے پالکہ کے پرتیاز تھا بھی کمجور ہوگی ایڈوکیٹ راجی بنائی نے اپنے اس لیکھ میں ویسے کئی ججوں کا ادھارن دیا ہے جنہوں نے وقالت کے پیشے کوئی دوران کسی سنستہ یا پارٹی کی عدالتوں میں پیر بھی کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ کئی پتشت ججوں نے نائے پالکہ کا انگ بن کر دیس سیوہ کی اور ان سے کبھی کسی نے سنوائی سے ہٹنے کو نہیں کہا وہ لکھتے ہیں جسٹس سودارسان ریڈی پی او سی ایل پیوپلز یونین فور سیویل لیورٹیز کی طرف سے نرندر پیش ہوتے رہے تو کیا اس سے ایک جج کے روپ میں انہیں یاجکاؤں کی سنوائی کرنے سے روک دیا نہیں ایک وکیل کے طور پر جسٹس پی این کھرے چناو لنے سے ایوگ گوشت کیے جانے کے ماملے میں اندرہ گاندی کی پیروی علاوہد ہائی کوٹ میں کی تھی برنر جی کے پیمانے سے تو انہیں کبھی راجنیتک مقدموں کی سنوائی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی